بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی بچو کیسے آپ لوگ اچھا بھئی آپ لوگ کی جو سیون کلاس ہے اس کے لیے میں نے میتھ کا سبجیکٹیو جو ہے وہ بنا دیا ہے اس کی ویڈیو بچے دیکھ بھی رہے ہیں تو ابجیکٹیو رہتا تھا تو ابجیکٹیو بھی ظاہر ہے آدھا پیپر آپ کا ابجیکٹیو کا ہے تو یہ بھی میں آپ کو بنا دیتا ہوں یہ آپ کا گیس پیپر ہے یہ بھی آ سکتے ہیں اس کے علاوہ بھی آ سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے ان کو سمجھ لیا ہے تو انہی کو اس نے تھوڑا سا چینج کرنا ہے تو اگر آپ سمجھ جاتے ہیں تو سمجھ کے آپ کو کچھ سوال اور بھی آ جاتا ہے تو آپ بڑے آرام سے اس کو کر لیں گے تو اس لیے یہ ویڈیو ساری دیکھئے گا اس کو سمجھیں چیزوں کو نالج بڑھے گا آپ کا اور آپ کو فائدہ ہوگا چلیں شروع کرتے ہیں دیکھیں جو پہلا سوال ہے بیانیہ طریقے میں مفرد عداد کے سیٹ کو کیسے لکھتے ہیں بیانیہ طریقہ جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں ڈسکرپٹی فارم بسکرائب کیا جاتا ہے چیز کو لکھا جاتا ہے اور مفرد عداد ہوتے ہیں جس کو ہم پرائم نمبرز کہتے ہیں تو کیسے لکھتے ہیں بجسٹ اس میں دیکھیں بریکٹیں وغیرہ نہیں آنی یہ جو آنسر بریکٹ کے بغیر والا ہے یہی آنسر صحیح ہوتا ہے کیونکہ بریکٹوں والا اور میتھرڈ ہو جاتا ہے یہ جو بیانیہ طریقہ ہے ڈسکرپٹی فارم اس میں ہم بریکٹس نہیں لگاتے تو جسٹ آپ نے ایک سیدھی لائن لکھ دینی ہوتی ہے مفرد عداد کا سیٹ تو انگلیش والے کیا لکھیں گے سیٹ آف پرائم نمبرز ایسے کر کے بس لکھ دینا ہے نمبر ٹو دیکھیں اگر اے سیٹ جو ہے وہ یہ والا ہے اس میں وان تھری سکس ہے بی کے اندر وان ٹو تھری فور فائیو ہے تو کہتا ہے اے مائنس بی کیا ہوگا دیکھیں مائنس کا مطلب یہ ہوتا ہے مائنس کروانا جو ایک جیسی چیزیں ہیں وہ کٹوا دیں گے دیکھیں وان اور تھری ادھر بھی ہے وان اور تھری ادھر بھی ہے تو یہ کٹ جائیں گے تو اے میں باقی کیا بچ رہا ہے چھے بچ رہا ہے تو ہم نے چھے آنسر دینا ہے کیوں کہ دیکھیں یہاں سے دیکھیں اے مائنس بی اس نے یہ نہیں کہا بی مائنس اے تو اے میں سے بی نکالنا ہے تو اے پہلے ہے نا تو اے میں جو بچے گا وہ ہم نے آنسر دینا ہے یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اس کی تو اے میں سو چونکہ صرف چھے بچا ہے تو چھے اس کا آنسر ہوگا نمبر تھری دیکھیں یو یونیورسل سیٹ دیا ہوئے اور ساتھ اے سیٹ دیا ہوئے تو اے کا ڈیش ملوم کرنا ہے اے ڈیش جو ہے اس کو ہم کمپلیمنٹ کہتے ہیں اور اس کا بھی فارمولا یہ ہے یو مائنس اے یو میں سے اے کی جو چیزیں ہیں وہ آپ نکال دیں سبٹریکٹ کروا دیں تو یہ دیکھیں ایک تین پانچ یہ ایک یہ تین یہ پانچ یہ در سے ایک تین پانچ کٹ گیا تو پیچھے کے رہا گیا دو اور چار تو یہ دو اور چار آنسر ہے اس کے بعد قیسٹن نمبر فور دیکھیں مائنس تھری اوبر سیون ہے اور پلس پو اوبر سیون ہے تو اس کا حل نکال لیں یہ بہت ہی آسان سوال ہوتا ہے دیکھیں بٹا ان کا ایک جیسا ہے ان کی جو اوبر والی رقم ہیں وہ ایک جیسی ہے سات سات تو اوبر والیوں کو آپ نے حل کرنا ہوتا ہے مائنس تین پلس دو تو کیا آنسر آتا ہے مائنس کا ایک دیکھیں ایک رقم مائنس کی ہو ایک جمع کی ہو تو ان کو مائنس کراتے ہیں تین میں سے دو نکالیں تو کیا آنسر آئے گا ایک لیکن سات کیونکہ جو مائنس والی رقم ہے وہ بڑی ہے تو بڑی کی علامت یہاں سائن لگتا ہے تو مائنس ایک بٹا سات تو یہ دیکھیں یہ بی والا آنسر سہی ہے آگے چلیں پانچ بٹا سات کا جمی مکوس جمی مکوس کہتے ہیں ایڈیٹیو انورس انگلیش میں اس کو ہم ایڈیٹیو انورس کہتے ہیں تو ایڈیٹیو انورس جمع کے اندر اُلٹا ہے تو صرف ہم نے اس کی علامت چینج کرنی ہے اس کے سائن چینج کرنی ہے یہ اس کے ساتھ کچھ نہیں رکھاوا تو یہ پلس کہا تو ہم نے آنسر کیا دے دینا مائنس والا مائنس فائیو آور سیون تو یہ دیکھیں یہ بی والا آنسر سہی ہے آگے چلیں سکس والے میں مائنس فور آور نائن کا ضربی مکوس اب یہ کیا ہوتا ہے ملٹیپلیکیٹیو انورس اب ضرب کے اندر اُلٹا ہے تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں رقم کو اُلٹا کر دیتے ہیں نائن نے اوپر چلا جانا ہے فور نے نیچے آ جانا ہے تو یہ دیکھیں بی والے میں نائن اوپر فور نیچے اگر اس کے ساتھ مائنس ہے تو یہاں پہ بھی مائنس ہی ہوگا صحیح ہے ضربی مکوس میں علامت چینج نہیں کرتے اس کا سائن چینج نہیں کرنا قیشن نمبر سیون دیکھیں کہتا ہے جی اس کو آپ نے حل کرنا ہے فور اوپر فیفٹین ہے اور ٹونٹی فائیو اوپر ٹونٹی ایٹ ہے بیچ میں ضرب کا نشان ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں کٹتی ہیں اوپر سے نیچے کی طرف یہ دیکھیں فور ونز آر فور اور فور سیونز آر ٹونٹی ہے اسی طرح دیکھیں فائیو تھریز آر ففٹین یہاں پہ تھری آ گیا اور فائیو فائیوز آر ٹونٹی فائیو تو ایسے آپ نے یہ چیزیں کٹوا لینا ہے تو اوپر کہہ رہا گیا فائیو نیچے رہا گیا تھری اور سیون تھری سیونز آر ٹونٹی ون تو اوپر فائیو نیچے ٹونٹی ون 5 over 21 ایسے آپ نے اس کو حل کر لینا ہے اب یہ ایک آتا ہے ترتیبے نزولی اور ترتیبے سعودی ascending order descending order یہ ہمیں کرنا ہے اب یہ جو پہلا سوال ہے یہ والا اس نے ترتیبے نزولی کہا ہوا یعنی descending order اب ظاہر ہے بڑے سے چھوٹے کی طرف آنا ہے نزولی میں یا descending order میں بڑے سے چھوٹے کی طرف ہم آتے ہیں لیکن اب ہمیں کیا سے پتا چلے گا کہ ان میں کون بڑھا ہے کون چھوٹا ہے اس کے لیے بڑا آسان ایک rule ہوتا ہے کہ آپ یہ ان کے over ہے نا بٹیں ان کو ایک جیسا کر لیں کسی طرح اب وہ کیسے ایک جیسے ہوتے ہیں وہ lcm کے ذریعے سے ہوتے ہیں آپ دیکھیں یہ جو تینوں رقم ہے 8,4 اور 6 ان میں سب سے بڑی کون ہے تو کیا دیکھیں 4 آتا ہے table میں اس میں آ جاتا ہے بالکل آ جاتا ہے 6 کے table میں 8 نہیں آتا تو 8 کو بڑھا کریں 8 کو double کریں کتنا ہوتا ہے 8 اور 8,16 16 آتا ہے 8,3 اور 24 اب 24 دیکھیں 6 کے table میں آ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 اس کا lcm ہے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ سب کے over میں یہ جو 8,4,6 لکھا ہوا ہے یہ سارے 24,24 بن جائے اب یہ 8 کیسے بنے گا 24 اس کو آپ نے 3 سے ضرب دینی ہے تو اوپر بھی 3 نیچے بھی 3 سے ضرب تو 3,3 بار 9 دیکھیں یہ بن سائیڈ بھی لکھا ہے نیچے 24 ہو جانا ہے اب یہاں پہ 4 ہے تو 4 کو کس سے multiply کریں کہ 24 آئیں 4,6 بار 24 تو 6 سے تو 6,1 اوپر بھی دیکھیں 6,1's are 6 اور 6,4's are 24 یہ دیکھیں یہ بن جائے اسی طرح یہاں پہ آئیں 6,4 بار 20 ہوتا ہے تو اوپر بھی 4 سے ضرب نیچے 4,5 بار 20 ہو جائے گا تو یہ اوپر بھی 20 اور نیچے 24 اب دیکھیں جب یہ چیز بن گئی ہے یہاں دیکھیں آپ جو میں نے لکھا ہوا ہے red color میں اب دیکھیں پتہ چال رہا ہے اب نیچے ایک جو ہوگے نا جیسے تو اب اوپر سے دیکھیں سب سے بڑی کونسی ہے یہ 20 والی بڑی ہے تو 20 والی ادھر ہے تو یہ کونسی تھی یہ 5,6 سب سے بڑی ہے اس سے سیکنڈ نمبر پہ یہ والی ہے تو اس کی جگہ یہ تھی تو 5,6 اور اس کے بعد 3,8 وہ دیکھیں یہ والا یہ والا بن رہا ہے تو ایسے ہم نے اس کا آنسل بنا لیا ہے question number 9 دیکھیں اس کو بھی اسی طریقے سے ہم نے کوشش کرنی ہے کہ نیچے والے ایک جیسے ہو جائے اب نیچے ہے 2 ہے 5 ہے 7 ہے اب 7 سب سے بڑی ہے تو 2 اور 5 کا ٹیبل پڑے تو 7 نہیں آتا 7 کو بڑھاتے جائیں 7 کو کرتے جائیں کرتے جائیں یہ جا کے 70 پہ جا کے اس نے 2 پہ بھی ڈیوائیڈ ہو جانا ہے 5 پہ جی تو یہ کوشش ہم نے یہاں یہ کرنی ہے کہ نیچے 70 بن جائیں اب 70 کیسے بنتا ہے یہاں پہ اس کو 10 سے ضرب دیکھیں اس کو 14 سے ضرب دیکھیں اور اس کو 35 سے تو وہ ضرب دیکھیں میں نے یہ لکھ دی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے نظر آ رہا ہے سب سے چھوٹا سعودی ٹھیک ہے ہم نے ascending order کی طرف جانا ہے چھوٹے سے بڑے کی طرف جانا ہے تو یہ سب سے چھوٹا ہے یہ اس سے بڑا ہے یہ اس سے بڑا ہے تو یہ پراپر ترطیب لگی ہوئی ہے تو 1 over 2 پہلے پھر 3 over 5 پھر یہ والا تو یہ والا ہمارا B والا answer بنتا ہے آگے چلیں نمبر 10 والے پہ اب یہ آسان ہے 2.4 2 شارعہ 4 کو ناتک عدد میں تبدیل کریں ناتک ہوتا ہے rational number rational number بنائیں تو وہ کیسے ہوتا ہے آپ نے اس کا point ہتم کرا دینا ہے میں بتاتا ہوتا ہوں point کے بعد اگر ایک number ہے تو آپ نے اس کے نیچے کیا کر دینا ہے point ہتم کر کے نیچے 10 لگا دینا ہوتا ہے 1 0 point کے بعد جتنے ہن سے ہوں اتنے 0 دیچے لگاتے ہیں تو 24 over 10 دیکھنے بن گئے A والا آنسر صحیح ہے آگے چلیں 11 والا متوالی کسرِ اشارعہ کی شنافت کریں متوالی ہوتا ہے یہ repeated ہوتا ہے repeat ہو رہی ہوتی ہیں چیزیں اب وہ والی نہیں یہ والی ہے 1 over 9 کیونکہ دیکھیں 1 کو آپ اندر رکھ کے 9 پہ divide کرائیں گے تو دیکھیں کیسے آنسر آتا ہے اب 1 تو نہیں ہوتا آپ اوپر اشارعہ point لگائیں اور ادھر لگا لیں 0 ٹھیک ہے اب 9 1s are 9 9 کریں گے آپ ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا میں کر کے دکھاتا ہوں 10 میں سے 9 نکالیں گے پھر ایک آ جائے گا پھر آپ نے 0 لگانا ہے پھر 9109 تو یہ چلتے جانا ہے یعنی point کے بعد 11111 آئی جانا ہے تو یہ جو بار بار چیز آتی ہے یہی ہماری متوالی ہوتی ہے یا repeated ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہمارا d والا آنسر صحیح ہوگا question number 12 دیکھیں 3.9478 ہے تو کہتے ہیں اس کو 3 مراتب اشاری تک محدود کرنا یعنی point کے بعد 3 digit تک آپ نے رہنا ہے اب point کے بعد 3 digit تک رہنا ہے تو یہ جو چوتھا digit ہے 8 اس کو ہمیں چھوڑنا ہے تو یہ میں نے بتایا ہو ہے کہ 5 یا 5 سے بڑا اگر ہو تو جب اس کو چھوڑا جاتا ہے تو جو پیچھے رہ جاتی ہے چیز اس کو ایک بڑا کر دیتے تو پیچھے 7 رہ گیا تو 7 کو اب کیا کر دیں گے 8 تو پورا انصر ہوگا 3.948 تو دیکھیں 3.948 یہ والا انصر بنتا ہے آگے چلیں یہ 5 5 لکھا ہے بلکل آسان ہے گن لین کو 1 2 3 4 5 6 7 7 دفعہ ہے تو 5 کی طاقت 7 5 کی پاور 7 یہ والا انصر ہے اب اس کو حل کرنا کہتے ہیں اس کو ضرب دیں آپس میں حل کریں اب حل کرنے میں یہ دیکھیں یہ کٹتے ہیں 2 1s are 2 اور 2 2s are 4 1 over 2 آ جاتا ہے اب یہ جو 2 ہے دیکھیں اس سارے کی بھی پاور 4 ہے اس سارے کی بھی پاور 4 ہے تو ان کو اکٹھا کیا جا سکتا ہے تو یہ دونوں جب اکٹھے آئیں گے 1 over 2 اور 1 over 3 تو آپس میں ملٹیپلائیں گے 2 3 6 ہو جائے گا یہ دیکھیں 1 over 6 7 یہ منس بھی ہے اس کا اور اوپر 4 پاور ان کی اکٹھی نہیں کر دیں اے کی پاور انی ہے ٹھیک ہے تو پاور 4 ہی ہے تو اے والا آنسر ہمارا صحیح ہوگا پندرہ بلکل آسان ہے اے کی پاور ان ہے divided by ب کی پاور ان ہے تو divide کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو divide کر رہی ہے وہ نیچے آتی ہے تو اے کی پاور ان over ب کی پاور ان ایسے ہو جائے گا لیکن چونکہ دونوں کی پاور سیم ہے تو سیم پھر اکٹھی بریکٹ لگا کہ اس کو لکھا جا سکتا ہے جیسے یہ لکھا ہوگا اے والا تو اے والا آنسر صحیح ہے سکسٹین میں آئے بہت ہی آسان سو کی پاور زیرو ہے یہ بڑی ایک جنرل رول ہے کلاس میں آپ نے کو بتاتا ہوں کہ کسی بھی چیز کی پاور جب زیرو نہیں ہے تو اس نے ون ہو جانا ہے چاہے وہ رقم جتنی مرضی بڑی ہو جائے لیکن اگر پاور زیرو ہے تو وہ ساری کی ساری رقم کے آو جاتی ہے ون ہو جاتی ہے یہ دیکھیں بی والا آنسر یہ بلکل اوکے ہے صحیح ہو گیا سیونٹین دیکھیں آٹھ لاکھ چالیس ہزار روپے مالیت کی پراپرٹی ہے ہماری کو زمین جائداد ہے ٹھیک ہے وہ اس کی کتنی قیمت ہے آٹھ لاکھ چالیس ہزار اس پہ ہم نے ٹیکس دینا ہے پراپرٹی ٹیکس دینا ہے کتنا ایک اشاریہ آٹھ پرسنٹ اب ایک اشاریہ آٹھ پرسنٹ ہے نا فیصد ہے تو ایک اشاریہ آٹھ لکھ کے نیچے سو لگاتے ہیں لیکن اشاریہ پوائنٹ پوائنٹ ایٹ ہے نا تو پوائنٹ کے بعد ایک جیجٹ ہے تو اس کا بھی پوائنٹ ہتم کر کے ایک اور زیرو آئے گا نیچے تین زیرو ہو جائیں گے اٹھارہ بٹا ہزار ضرب یہ جو آٹھ لاکھ چالیس ہزار ہے اس کو لکھیں گے تو تین زیروز جو ہیں یہ ادھر سے تین زیروز سے کٹ جائیں گے تو باقی رہ جائے گا اٹھارہ اور آٹھ سو چالیس آپ نے ان کو ضرب دینی ہے ملٹیپلائی کرنا ہے تو آپ کے پاس آنسر آئے گا پندرہ ہزار ایک سو بیس تو ضرب دے کے دیکھئے گا آپ یہ آنسر آگیا ایٹین والا دیکھیں رزوان نے ایک موٹر سائیکل لیا چالیس ہزار روپے میں بیچ دیا اس کو پنتالیس ہزار روپے میں تو اس کا منافع ہوا کتنا ہوا پانچ ہزار کا کیونکہ پانچ ہزار ایکسٹرا پہ اس نے بیچی ہے تو پانچ ہزار پروفٹ ہو گیا اس کو لیکن اس کی پرسنٹیج نکال گیا ہے فیصد نکال گیا ہے تو پانچ ہزار اوپر لکھیں گے جتنے اس کے پیسے لگے تھے چالیس ہزار اس سے ہم ڈیوائیڈ کرائیں گے ملٹیپلائیڈ بے ہنڈرڈ تو یہ دیکھیں اوپر تین زیرو یہ والے تین زیرو یہاں سے کٹ گیا ایک زیرو یہ والا ایک زیرو اس سے کٹ گیا تو اوپر رہ گیا پانچ اور زیرو پچاس پچاس کو چار پہ ڈیوائیڈ کریں بارہ چاریہ پانچ آنسر بنے گا انیس والے دیکھیں اسلم کے پاس پورا سال چار لاکھ ہسیزار روپے کی بچت ہے تو اس پہ زکاة کی رقم اب زکاة ہوتی ہے ڈائی پرسنٹ دو اشاریہ پانچ ٹھیک ہے اب اس کے نیچے بھی تو آپ سے سو لگانا ہے لیکن جب اس کا پوائنٹ ہتم کرنا ہے تو پوائنٹ کے بعد بھی ایک بیجٹ ہے تو اس کا مطلب ہزار ہو جانا ہے جیسے یہ میں نے لکھا ہے پچیس بٹا ہزار اور اس کو پھر وہی ضرب دینی ہے چار لاکھ ہسیزار سے اور بڑا ایزی تین زیرو یہ والے اور ادھر سے یہ تین زیرو کٹوا دو تو پچیس کو آپ ملٹیپلائے کریں گے چار سو اسی سے تو پھر آنسر آئے گا بارہ ہزار تو یہ بھی آنسر ہو گیا اب یہاں کہتا ہے بیس والے میں کسیر رقمی پولینومیل انگلیش میں اس کو ہم پولینومیل کہیں گے پولینومیل فائنڈ کریں کاؤنٹ سی ہے کسیر رقمی کاؤنٹ سی ہے تو وہ والی ہوتی ہے جس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہوتی اب دیکھیں یہاں اے والے میں بٹے میں آ گیا یہ بھی نہیں ہے یہاں ایکس کی پاور نیگٹیو آ گیا یہ بھی نہیں ہے یہاں ی کی پاور بان نور تھری ہے یہ بھی نہیں ہے یہ والی ہے جو بلکل سیدھی سیدھی ہے ایکس کی پاور بھی دو ہے ی کی پاور بھی تین ہے اس میں کوئی اور پرابلم نہیں ہے تو یہی ہماری کسیر رقمیاں پولینومیل بنتی ہے یہ بڑی کلاسوں میں آپ کو تفصیل سے اس کا ظاہرہ بتایا جائے گا نائن کلاس میں ٹونٹی ون میں ہے یک رقمی سنگل رقم جو ہوتی ہے اب انگلیس میں کیا کہیں گے اس کو تو سنگل اماؤڈ جو ہوتی ہے وہ فائن نہیں کریں سنگل وہ ہوتی ہے جس پہ پلس مائنس کوئی نہیں آ رہا ہوتا یہ دیکھیں یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے اے والے میں نہیں ہے اے والے میں ٹو ایکس وائی بلکل جڑا ہوا ہے کوئی پلس مائنس بیچ میں نہیں ہے تو یہ ایک سنگل رقم ہے یک رقمی ہے یہ ہو جائے گا ٹونٹی ٹو پہ آجیں ان دونوں کا مجموعہ ایڈ کرنا ہے ایک اٹھا کرنا ہے ان کو تو یہ دو ایکس کی دو چار ایکس کی دو چھے ایکس کی دو جگہ سب میں چھے ایکس آ رہا ہے آگے چلتے ہیں مائنس ٹو ایکس اور پلس تری ایکس تو تین میں سے دو نکالیں ایک سنگل ایکس پلس کا ایکس دیکھیں کہاں پہ ہے پلس کا ایکس وہ نیچے والے دونوں میں ہے تو اب یہ اوپر والے دو تو حتم ہو گئے نیچے والے دو میں چیک کریں گے آگے چلیں مائنس ایک اور جمع تین تو تین میں سے ایک نکالیں پلس کا دو پلس کا دو کہاں ہے ادھر ہے تو یہ سی والا آنسر ہمارا صحیح ہے ٹونٹی تھری میں آئیں اس میں سے مائنس کرانا ہے اس کو تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے یہ جو مائنس ہوتا ہے یہ ان کے سائن چینج کرتا ہے دیکھیں یہ مائنس اور یہ مائنس پلس ہو جائیں گے تو یہ جگہ تین ایکس کی دو پلس کا اور یہ بھی تین ایکس کی دو پلس کا تو تین اور تین چھے چھے کہاں پہ ہے ادھر بھی ہے یہ آہ دی جو دو ہیں ان میں سے کوئی ایک آنسر ہوگا آگے چلیں مائنس ٹو ایکس یہاں پہ ہے تو ادھر بھی یہ باہر والا مائنس اس ایکس کے ساتھ مائنس ایکس مائنس ایکس اور مائنس ٹو ایکس مائنس تین ایکس دونوں کے ساتھ ہے وہ بھی صحیح ہے اب آگے پلس ون اکیل آئی ہے تو پلس ون یہاں پہ آتا ہے ادھر مائنس ہے تو پھر سی والا آنسر ہمارا صحیح ہوگا ایسے کر کے ہمیں چیک کرنا ہوتا ہے ٹونٹی فور والا جو ہے ایک سکیر مائنس فورٹی نائن ہے اب یہ ایک فارمولا بنتا ہے اگر آپ نے پڑھا ہو تیسرا فارمولا تھا کہ پہلی رقم کا آپ سکیر بنا سکتے ہیں اور مائنس آگے یہ جو فورٹی نائن ہے فورٹی نائن کس کا سکیر ہوتا ہے سیون کا سات کا سکیر لے مربع لے وہ فورٹی نائن ہوتا ہے تو اب جب ایسے چیز بنا لیں تو ان دونوں رقموں کو ایک دفعہ پلس میں لکھتے ہیں ایک دفعہ مائنس میں لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ایکس مائنس سیون ایکس پلس سیون تو یہ ہمارا بی والا آنسر صحیح ہے اب یہ ٹونٹی فائی والا کہتا ہے اسے حل کریں بڑا ایزی ہے زبانی ہو سکتا ہے یہ دیکھیں تھری اوور میں ہے نا تو تھری ادھر جا کے ملٹیپلائے ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر جا کے ضرب ہوگا تھری ٹوز آر سکس چھے ہو جائے گا اب یہ مائنس چھے ادھر جانا ہے تو اس نے پلس کا چھے ہو جانا ہے چھے اور چھے بارہ اب بارہ کو یہ والا بارہ جا کے ڈیوائیڈ کر آئے گا تو پھر کیا آنسر آنا ہے وان آنا ہے تو میں نے زبانی کر دیا اب لکھ کے حل کر کے دیکھ سکتے ہیں اس کو ون آنسر آتا ہے کمپلیمنٹری زبگی اس کو ہم انگلیش میں کیا کہتے تھے اس کو انگلیش میں بھی کمپلیمنٹری کہتے ہیں ٹھیک ہے تو کمپلیمنٹری اینگلز وہ ہوتے ہیں جن کا سم جو ہے نائنٹی ڈیگری ہوتا ہے تو یہ دیکھیں پنتالی پنتالی نوے ہو جاتا ہے تو یہی مارا آنسر ہے یہ جو ٹونٹی سیون والا ہے اس میں دیکھیں اس نے کہا ہوا ہے اینگل ون اور اینگل تھری جو ہے یہ کیا ہے اب دیکھیں یہ بالکل ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں اور دو لائنیں کراس ہو کے بن رہے ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں متناظرہ اب یہ انگلیش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں اس کو اب چیک کریے گا اب اپنی بک میں تو وہاں پر بنا ہویا جو آپ کا چیپٹر ہے نا اینگلز والا تو اس میں ایسے کر کے یہ لائنیں بن کے اس نے اینگلز بتائے ہوئے ہیں تو وہاں چیک کریے کہ کون سے والا ہے تو اس کو متناظرہ اردو میں ہم کہتے ہیں دی گئی شکل میں زاویا ایکس منوب کرے اب دیکھیں یہ کتنا مزے کا کام ہے یہ دیکھیں یہ ٹوٹل نائنٹی ڈگری بن رہا ہے ٹھیک ہے یہ بالکل ایسے بھی سیدھی لائن او سے اے بلکل سیدھی لائن جا رہی ہے ٹھیک ہے او سے سی بلکل سیدھی ہے یہ ٹوٹل نائنٹی ڈگری ہوتا ہے تو فورٹی فائیو یہ ہے تو پھر یہ بھی ٹوٹی فائیو ہوگا تو ایکس مارا کتنا اینگل ہو جائے گا ٹوٹی فائیو ہو جائے گا ٹوٹی نائن ہے اگر ایک دائرے کا رداس ریڈیس آر جو ہے وہ ون پائنٹ فور سینٹی میٹر ہے تو اس کا رقبہ ایریا فائنڈ کرنا ہے تو اس کا فامولہ ہوتا ہے پائی آر سکیر اب یہ جو آر ہے اس کا سکیر لینا ہے ایک شریہ چار ایک شریہ چار کو ایک شریہ چار سے زرب دینا تو ایک شریہ نو چھ آتا ہے یہ آپ ملٹیپلائی کر کے دیکھیں اور پائی کی رقم ہوتی ہے تین شریہ چودہ اب ان دونوں کو بھی زرب دینا ہے سوال تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے ان دونوں کو بھی ملٹیپلائی کریں گے تو آنسر آئے گا چھے شریہ سولہ یہ اگین آپ کو پھر آپ کرنا پڑے گا کیونکہ بھی کیلکولیٹر تو آپ کو لاؤ نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ وانیوم فائٹ کرنا ہے اب جو سلنڈر ہوتا ہے اس کا فارمولا یہ ہے پائی آر سکیر ایچ ٹھیک ہے اب آر کا سکیر ہے آر کے آہے ون تو ون کا سکیر ون نہیں ہوتا ہے اور ایچ ہمارا ہے نائن تو ون انٹو نائن نو اور ایک کو ضرب دیں تو نو ایک بار نو تو نو اور ساتھ پائی دیکھیں نائن پائی یہ بلا بار آنسر صحیح ہے تھرٹی ون میں دیکھیں کہتے ہیں ایک دائرے کا محیط محیط ہوتا ہے سرکمفرنس تو ایک دائرے کا جو سرکمفرنس یا محیط ہے وہ فورٹی فور ہے سرکمفرنس اس کو ہم سی سے شوق راتے ہیں یہ مرے پاس فارمولا تھا سی برابر پائی ڈ تو اس کا ڈائیمیٹر کتر منوم کرنا ہے تو یہ فارمولا یوز کریں گے سی کی جگہ لکھیں گے نا فورٹی فور ٹھیک ہے اور پائی جو ہے وہ کیا ہوتا ہے بائیس بٹا سات تو ادھر جائے گا تو الٹ جائے گا سات بٹا بائیس ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ڈ کو ہم نے اکیلا کر دیا ڈ ایک طرف ہو گیا اب ان کو کٹوالیں گے بائیس ایک بار بائیس اور بائیس دو بار چوالیس بڑا سیدھا سیدھا ہے اور دو ضربے سات کریں گے دو سات بار چودہ تو کدھر گیا ہمارا آنسر یہ والا دیکھیں یہ آنسر چودہ صحیح ہے اور لاسٹ والا ہے کہ تین اور سات کی ایک کلاس ہے جماعت ہے اس کی اور اس میں بلائی جماعتی حد اس کو ہم کہتے ہیں اپر کلاس باؤنڈری ٹھیک ہے بلائی جماعتی حد کیا ہوتی ہے اپر کلاس باؤنڈری تو وہ کونسی ہے اپر باندی کہ بڑی والی بلائی اوپر والی سات تو بڑی والی سات یہ تین جو ہوتی ہے زیری ہوتی ہے لور کلاس باؤنڈری یہ بھی آپ بتا دیں ٹھیک ہے تین کا اگر پوچھے گا تو وہ لور ہے یہ ہائر ہے ٹھیک ہے یہ اپر کلاس باؤنڈری ہے ٹھیک ہے یہ زیری ہے یہ بلائی ہاتھ ہے چلیں جی یہ آپ کی ہو گئے سارے چیزیں باقی بھی انشاءاللہ کرتے ہیں اوکے پھر اللہ حافظ